سلام ارمان الرحیم ڈیس سٹوڈنٹ سنسکیوز ہیں The chloroplast size is about chloroplast کی size تقریباً کتنی ہیں options ہیں A. ایک سے لے کے دو مائکرومیٹر تک B. option ہے دو سے لے کے چار مائکرومیٹر تک C. ہے چار سے لے کے چھے مائکرومیٹر تک D. option ہے چے سے لے کے آٹھ مائکرومیٹر تک سب سے پہلے جان لینا ضروری ہے کہ chloroplast کس طرح کی آرگنالی ہیں تو chloroplast کے اندر یہ ability موجود ہیں لائٹ انرجی کو ٹریپ کرسکے اور اس لائٹ انرجی کو chemical انرجی میں convert کرے تو یہ جو chloroplast ہیں یہ varyi کرتا ہے plant species میں مطلب ایک plant species میں chloroplast ایک ترقی ہوگی تو دوسری plant species میں chloroplast دوسری ترقی ہوگی یعنی یہ depend کرتا ہے environmental condition پر کہ ایک species کی environmental condition کس طرح ہے ان کو food availability کس طرح ہے light intensity کس طرح ہے زیادہ ہے کم ہے harsh condition ہے suitable condition ہے تو یہ تمام چیزیں chloroplast size کو بھی effect کرتا ہے یعنی اگر average size ہم دیکھیں تو دو سے لے کر دس micrometer in diameter تک chloroplast کی average size ہو سکتی ہیں لیکن جو chloroplast ہیں یہ ایک dynamic organically ہے dynamic organically کا مطلب بھی یہ ہے کہ it can change مطلب ان کی constant shape اور size نہیں ہوتی بلکہ یہ varyi کرتا ہے species to species and from tissue to tissue جیسے various factors ہیں جو کہ اس کی size اور اس کی شکل کو جو ہے وہ متاثر کر سکتا ہے تو اس میں light intensity ہے اگر light intensity کم یا زیادہ ہے تو اس سے بھی chloroplast کی size کو متاثر اس سے متاثر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ neutrons ہیں کہ neutrons کی availability کس طرح ہے soil کے اندر زیادہ neutrons موجود ہیں soil rich neutrons ہیں یا soil less neutrons ہے تو اس کے اوپر بھی یہ انحصار کرتا ہے اس کے علاوہ developmental stage پر یہ انحصار کرتا ہے کہ chloroplast کتنا اوڈ ہے اس کے اندر کتنی growth ہوئی ہے کتنی developmental status سے یہ گزرا ہے تو یہ تمام چیزیں chloroplast کی size پر اثر انداز ہوتا ہے یعنی the chloroplast side in single plant depending on the tissue ایک ہی plant کے اندر ایک tissue میں chloroplast کی size ایک ہوگی اور دوسرے tissue میں chloroplast کی size دوسری ہوگی مثال کو پر میزوپل cell اگر ہم دیکھیں اور اپی ڈرمل cell ہم دیکھیں ایک ہی plant کے tissue ہوں گے لیکن میزوپل cells میں chloroplast کی size ایک ہوگی اور اپی ڈرمل cells میں chloroplast کی size دوسری ہوگی تو اسی لیے جو میں نے to species and from cell to cell and from tissue to tissue اس کے لاوہ developmental stage پر بھی depend کرتا ہے کہ chloroplast itself کتنی developmental stages سے ہوگی گزرا ہے اور کتنا old یہ ہے دیتا آج کے مزی کی سی کتنی ہے تو وہ جو ان کی size ہیں تو دو سے لے کر 10 مایکرومیٹر تک ان کی size ہے موسیقی موسیقی